ہیلو گائز اسلام علیکم اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چار ایسے ٹاپ سکرین ریکارڈر کے بارے میں جن کی مدد سے آپ اپنے موبیل کی احلی قسم کی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں فول ایس ڈی میں مزید میں ان چاروں اپلیکیشن کے ٹاپ فیچر کے بارے میں بات کروں گا اور ان کی پروپر سیٹنگ اس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اس کی مدد سے آپ انٹرنیل آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ تمام باتیں میں اس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مزید فرنس سکرین ریکارڈنگ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے آپ کے موبیل کے اوپر تو میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چاروں اپلیکیشن کو بارے بارے انسٹال کر کے چیک کریں تو جو آپ کو اچھے لگے ہو آپ اس کو پرمننٹلی استعمال کر سکتے ہیں تو وڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس بگن فرنس ہمارا پہلا سکرین ریکارڈر کا نام ہے اے ڈی وی سکرین ریکارڈر فرنس پلے سٹور میں فور پوائنٹ فائف ریٹنگ کے ساتھ یہ پلے سٹور پر دستیاب ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکریپشن میں آپ وہاں سے اس کو ڈریک لی جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنس اب اس کے فیچر کی بات کریں تو یہاں پر فیٹ سیٹنگ میں جا کر یہاں پر آپ کو ملتا ہے میڈک بٹن ملتا ہے جس کو آپ اینیبل کر سکتے ہیں اور مزید آپ کو یہ ویڈیو ریزلیشن ٹین ایٹی تک پروائیڈ کرتا ہے جس کی مزید سے آپ فول ایس ڈی میں اپنی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور ویڈیو بیٹ ریٹ پندرہ ایم پی ایس تک آپ کو یہ پروائیڈ کرتا ہے مزید یہاں پر ویڈیو فریم ریٹ آپ کو سکسٹی ایپ پی ایس روائیڈ کرتا ہے جس کی مزید سے آپ بہت ہی آلہ قسم کی سکرین ریکارڈنگ فول ایس ڈی میں حاصل کر سکتے ہیں مزید یہاں پر آپ کو یہ میکرو فون اور اس میں یہاں پر انٹرنل آڈیو کبھی آپ کو آپشن مل جاتا ہے جس کی مزید سے آپ انٹرنل آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ یوز کیمرہ والے آپشن کو استعمال کر کے آپ سکرین ریکارڈنگ کے دوران کیمرے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جسے آپ فیس کیم کہتے ہیں تو یہاں پر اس کے علاوہ مزید یہاں پر شورٹ ٹچز ہے اس کو بھی آپ انیبل کر کے اپنے سکرین ریکارڈنگ میں استعمال کر سکتے ہیں تو فرنز یہ فور پوائنٹ فائی ریٹنگ کے ساتھ بہت ہی زبردست سکرین ریکارڈر ہے فرنز اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے سکرین ریکارڈر کی طرف جس کا نام ہے ایکس ریکارڈر فرنز اگر میں فیچر کی بات کروں تو اس میں آپ کو بہت ہی زبردست فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں تین ایٹی تک اپنی فل ایس ڈی میں اپنی سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کوالٹی آپ کو سولہ ایم پی ایس تک یہ کوالٹی پروائیڈ کرتا ہے سکرین ریکارڈنگ کے لیے اس کے علاوہ فرنز یہاں پر آپ اپنی آڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ میک استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو مزید یہ اس میں ایک کیمرہ کا آپشن ملتا ہے یہاں پر اس کیمرہ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی فیچ کیم ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر برش کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور شوٹ ٹیچز کے آپشن بھی آپ کو مل جاتے ہیں فرنز اس اپلیکیشن کا لنک میں نے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کر اس کو ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہمارے تیسرے بیس سکرین ریکارڈر کی طرف جس کا نام ہی سکرین ریکارڈر ہے اور یہ انتہائی کم ایم بی اس کا ڈاؤنلوڈ سائز ہے اور یہ انتہائی کم ایم بی سائز میں آپ کو یہ ٹاہوپ کے فیچر پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کو حیران کر دینے والے ہیں فرنز اگر اس کے فیچر کی باٹھ کریں تو یہاں پر آپ کو بٹن کا اپشن مل جاتا ہے جس کو آپ ہی نیبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی ریزولیشن میں سکرین ریکارڈنگ کا اپشن مل جاتا ہے مزید یہاں پر آپ کو سونڈ ریکارڈر کا اپشن ملتا ہے ریکارڈ آڈیو کا جس کے مجھے سے آپ اپنی آڈیو اگر ریکارڈ کرنے چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی آڈیو کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ آپشن جو ہے آڈیو 320 kbps تک آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی آڈیو کی کوالٹی کتنی ہائی قسم کی ہو جائے گی اس کے علاوہ مزید آڈیو کو امپروو کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو مانو اور سٹیریو کا آپشن مل جاتا ہے جس کی مزید سے آپ اپنی آڈیو کی کوالٹی کو مزید امپروو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آڈیو سوٹ پر کلک کر کے اگر آپ مائک استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس پر کلک کر کے اپنی شونٹ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں مزید یہاں پر آپ کو شوٹ ٹچز کا بھی آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نائٹ مور شیڈول بھی دیکھنا کو مل جاتا ہے اور یہ انتہائی کم ایم بھی سائد میں آپ کو بہت ہی عالی قسم کے فیچر پروائیڈ کر رہا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈریکٹلی ڈاؤنلور کر سکتے ہیں تو فرنس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا چلوں کہ آپ ان چاروں کو بارے بار انسٹال کر کے چیک کریں جو آپ کے موبیل کو سوٹ کرتا ہے یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو پرمنٹلی استعمال کریں تو فرنس آپ چلتے ہیں ہمارے چوتھے سکرین ریکارڈر کی طرف جس کا نام ہے ڈی یوز سکرین ریکارڈر یہ میں خود پرسنلی یوز کرتا ہوں اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا ہے اور اس کے اگر فیچر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو فول ایس ڈی میں آپ کو سکرین ریکارڈنگ افشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ ویڈیو کوالٹی بھی سیلٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویڈیو کوالٹی کو آٹو پر رکھیں اور یہاں پر آپ سسٹی ایف پی ایس تک اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں مزید یہاں پر آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کرنا چاہیں تو آپ اپنی آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کامرا کا بھیریcolored مل جاتا ہے کے لیے جس کو آپ اینیبل کر کے اپنی فیچ کم بھی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کے لیے اور یہاں پر آپ کو نیچے آپ Malays mein جاتا ہے worship language ۔ تو آپ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا لنک میں نے دے دیا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جاگر اس کو ڈریکٹلی ڈاؤنلور کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر سکتے ہو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور میں ملتا ہوں آپ سے اپنی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پاکستان زندہ بات